السلام علیکم ناظرین میں آج حاضر ہوں اپنی قوک سی ریسپی کے ساتھ جو کہ ہے ویج میکرونیز یہ بہت ہی مزدار ہوتی ہے پلیز ٹرائی کریے گا اور مجھے فیڈبیک دیجئے گا میں نے تین ویجیٹیبلز رہی ہیں اس کے لیے آلو شملا مرچ اور گاجر ان کو کیوز کی شیپ میں کٹ لیا ہے اور کٹنے کے بعد میں نے ٹو ٹی سپون لیا تھا جنجر گارلک پیسٹ اور اس میں میں نے ان کو ساٹے کیا ہے جو میں نے آپ کو بھی دکھایا ہے یہ ہے میکرونیز بوائل ہو رہی ہیں ایلبو میکرونی میں نے لی ہے اس کے لیے اس میں میں ڈا رہی ہوں نمک مرچ حلدی میں نہیں ڈالوں گی اس میں صرف نمک مرچ جائے گا حلدی ڈالنے سے یہ یالو ہو جائے گا میکرونیز بوائل ہو چکی ہیں میکرونیز کے بوائل ہونے کے بعد ہم اس پر اوپر تھنڈا پانی ڈالتے ہیں تاکہ یہ آپس میں جڑنا جائیں ویجیٹیبلز جب نرم ہو جائیں تو آپ نے اس میں میکرونیز ایٹ کرنی ہے اس کے بعد آپ نے کالی میرچ ایٹ کرنی ہے سویا سوس ایٹ کرنی ہے یہ میں آپ کو ابھی ایٹ کر کے دکھاتی ہوں یہ آپ نے دیکھا ہے میں نے اس میں کالی میرچ ایٹ کی ہے بلیک پیپر یہ سویا سوس ہے اس کے بعد اس میں جائے گی جائے گا سرکا مایونیز مایونیز آپ ذرا حساب سے ڈالے گا نہیں تو یہ بہت ہی ہیوی ہو جاتی ہے پھر کھائی نہیں جاتی اس کے بعد ہم کیچپ ڈالیں گے اس کیچپ آپ اپر در سکپ بھی کر سکتے ہیں لیکن میں کہوں گے آپ سکپ نہ کریں کیونکہ مزے کا ہوگا یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ریڈی ہوگی ہے میں نے پلیٹ میں سرونگ پلیٹ میں ڈال دی ہے اس کے پر میں نے کیچپ ڈالا ہے اب میں اس کو کھاؤں گی مزے سے آپ پلیز اس کو ٹرائی کریں گے میں ملوں گے آپ کو اپنے اگلی ریسپی میں اللہ حافظ